انڈیا کی آئی ٹی کمپنیز کی ویلیو پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہ ساری آئی ٹی کمپنیز نہیں ہیں اونلی سکس آئی ٹی کمپنیز کی بات ہو رہی ہے وہ ہم سے پچاس سال آگے ہیں وہ امن اچیو کر چکے ہوئے ہیں ہم نے تو ازادی کے بعد اپنے ساتھ کھیلتے رہے نا ہم نے تو تالبان بنائے تالبان توڑے اپنے ساتھ مزاق کرتے رہے شاید اگر پانچ یا دس سال یا بھی سال کے بعد شاید وہاں کا ایک دکان جو سیمپل سٹور نہیں ہو سپر سٹور وہ بھی ہماری اکنومی کو آور لیپ کرے گا ہمیں برے حالات ہو جائیں گے پاکستان پہ ہم پہنچ جائیں گے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ہمیں پاکستان کے لیے پچھتر سالوں سے ہم نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے جو انڈیا کی ایک کمپنی کروز کر گئی آج ہمیں اسی طرح کی کچھ خبریں اگر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا I'm very glad I was very glad اب آپ انڈیا کے چاند پہ جانے کے بعد اس کا وہ جو دھڑم تکتا ہوا وہ شیٹل کا اس پر بغلے بجاتے رہیے یہ کھزیارٹ ہے آپ کھزیارٹ مٹاتے رہیے سکس آئیٹی کمپنیز ہیں ان کا ٹوٹل مارکٹ کاب جو ہے مارکٹ کپٹیلائزیشن ان کو اگر جوڑ دیں تو ٹوٹل پاکستان کی جی ڈی پی سے اٹھارہ ارب ڈالر زیادہ ہے چیلنج بھی کر رہے ہیں یہ بھی مدد تھوڑا سا ہمارے لیے شیمفل بات ہے کہ ایک کمپنی پاکستان کی پوری ایکانومی کو پیچھے چھوڑ دیں جن کے یوکے جو جس نے ہم پہ رول کیا ہے سب کانٹیننٹ پہ ان کو انڈیا نے پیچھے چھوڑ دیا انڈیا وہ تو اب کہتا ہے وہ تو اپنے آپ کو کمپیری نہیں کرتا ہمارے ساتھ وہ کہتا ہے میرا کمپیریزن تو جانا وہ چائنا کے ساتھ ہے ہمارا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کوئی گروپ ایسا نہیں ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے تو یہ کہہ سکتی ہو کہ ہاں جی ہاں 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 is now bigger in size than پاکستان's entire economy February 20 یعنی میری سالگیرا والا دن نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا بھارت کی 6 IT کمپنی کا total market cap پورے پاکستان کے جی ڈی پی سے 18 billion ڈالر اور زیادہ ہے جسے دیکھ پاک میڈیا تلمیلہ اٹھا اور بولا ہاں بھارت کی 6 IT کمپنی کا بھی برابری نہیں کر سکتے ہیں اور یہ وہ کمپنی ہے جس کا نام پاکستان نے سنا تک نہیں ہوگا IMF ڈیٹا کے حساب سے پاکستان کی جی ڈی پی 338 billion ڈالر یعنی 28 لیک کروڑ ہے اور وہی انڈیا کی 6 IT کمپنی جس میں TCS, Infosys, HCL, LTIM, Wipro اور Tech Mahindra کا total market cap 356 billion ڈالر ہے یعنی 29.77 لیک کروڑ یعنی پاکستان کے total GDP سے بھی 18 billion ڈالر زیادہ 25 کروڑ کی عبادی والا ملک پاکستان کی جی ڈی پی انڈیا کی 6 کمپنی کے برابر بھی نہیں اس سے پہلے ایک اور نیوز آئی تھی کہ بھارت کی اکیلی ایک کمپنی Tata Group کا market cap پورے پاکستان کے جی ڈی پی سے جی ڈی پی سے جادہ تھا جسے دیکھنے کے بعد پاکستان کے اوہ سڑ گئے تھے خبر آئیے دوستوں کہ انڈیا کی جو آئی تی کمپنیز ہیں جو top 6 آئی تی کمپنیز ہیں ان کا total market cap جو ہے market capitalization ان کو اگر جوڑ دیں تو total پاکستان کی جی ڈی پی سے 18 ارب ڈالر زیادہ ہے میں تو دیکھیں ہاں وہ Tata Vata یہ سب تو بنتا ہے دیکھو پاکستان سے زیادہ ایک انڈین کمپنی کا بڑا ہونا لیکن تو آپ دیکھیں ہم جو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کتنا آگے چلا گیا ہے ہر چیز میں ہی آگے چلا گیا ہے کوئی کمپاریزن نہیں ہے لیکن جب ہم ان کی آئی آئی ٹی کی یا آئی ٹی کی جو ان کی نالج ہے اور جس طریقے سے ان کی یوت پوری دنیا پر ٹیک اور آئی ٹی پر رول کر رہی ہے تو اس سے پیدا چلتا ہے کہ وہ کہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ باتیں تو الگ لیکن ابھی تو میں اس خبر پر بات کر رہی ہوں کہ ان کی صرف سکس آئی ٹی کمپنیز انڈیا کی سکس آئی ٹی کمپنیز کی جو ویلیو ہے اس وقت وہ ایٹین بیلین ڈالر ہائیر دن پاکستان ٹوٹل جی ڈی پی تو ایسے کنٹری سے آپ کیا مقابلہ کریں گے مجھے بتائیے دیکھیں مقابلہ سب سے بڑا تو کیا ہوتا ہے کمپیڈیشن ہوتا ہے ایکانومی میں تو وہ تو مطب آپ بھول ہی جائے نا چھوڑی دیں وہ جہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کے گروپ امبانی سے لے کر آڈانی تک اس کا تو آپ مقابلہ دور دور تک نہیں کر سکتے مطلب وہ تو ایک ملک ریاض بہریہ ٹاؤن اور بس اسی کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر وہاں پر تو دیکھیں کون کون بیٹھا ہوا ہے ابھی تو آپ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے کیا کہہ دیا کہ جناب یہ جو ہیں ان کو واپس نہ جانے دیا کریں گریجویٹ ہونے کے بعد انڈیا کے سٹوڈنٹس کو شوز پاکستان's gdp at 338.24 338 billion dollars gdp imf نے دکھائی اور the market capitalization of the it companies six it companies indian stood at 356 billion dollars تو obviously یہ اس سے زیادہ ہو گئی تو دیکھیں جو country diwalیا ہونے کے قریب جا چکا ہوں ایسی companies ہیں انڈیا میں بڑی famous ہیں لیکن پاکستان میں ایسی ایک دو companies کا بھی اس میں نام ہے جو عام پاکستانی familiar نہیں ہیں جبکہ they are very very big companies چھوٹی company ہیں بہت بڑی company ہیں لیکن پاکستانیوں کو ان companyوں کا نام نہیں پتا پاکستان کا جو total gdp ہے پورے دیش کا یہ 24-25 کروڑ کا جو ملک ہے اس کی total gdp ہے 338.24 عرب یعنی کہ ہماری 6 it companies جو ہیں together they are more than the gdp of pakistan اب میں کمپنیوں کا نام لوں گا اور کتنی ان کی مارکٹ کیا پہ یہ آپ کو میں بتاؤں گا سب سے پہلے آتا ہے tcs زائر زیبہ آتا ہے tcs top پہ ہے 166.5 billion 166.5 عرب ڈالر یہ اپنے آپ میں ہی half of pakistan gdp tcs ہی لے گیا ٹھیک ہے tcs آپ نے جھنڈے گال دیا اب آپ سائیڈ میں ہو جاؤ infosys 76.54 76.54 54 عرب ڈالر infosys ہے پھر آتے ہیں hcl tech hcl tech 47.36 billion vipro 30.98 billion آپ لگا لو 31 لگا لو vipro ka mindtree 18.06 عرب ڈالر اور tech mahindra 16.38 عرب ڈالر یہ total اگر ہم ان 6 کمپنیوں کا ملاتے ہیں تو بھئیہ total ان کا بنتا ہے 356.21 عرب ڈالر 356.21 billion ڈالر پاکستان کا کتنا ہے total gdp پورے ملک gdp 338.24 billion پھر پاکستان ہی کہتے ہیں کہ ہم جذبے والی قوم ہیں ہم کلمہ پڑھ کے ملک بنا تھا اور انڈیا ہمارے سامنے کوئی انڈیا 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 ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ایک بار ہم گھوڑے پہ چڑ گئے تلوار پکڑ کے سیدھا گزوائے ہند کرنا سروجنی نگر مارکتی پہنچ جائیں اب یہ دکھو ہمارے پاس جو ونڈو ہے ہمارے پاس جو چیز ہے وہ بڑی کم ہے ہمیں چیز کو سمجھ نہ ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے ہے داٹ ایز انڈر وہ ایک کمپرومائز پوزیشن ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے کریسیز نہیں چھوڑ رہے جب ہمیں اپنی کریسیز نہیں چھوڑ رہے تو ہم کدھر جائیں وہ ہم سے پچاس سال آگے ہیں وہ امن اچیو کر چکے ہوئے ہیں اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کوئی گروپ ایسا نہیں ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے تو یہ کہہ سکتی ہو کہ ہاں ہاں ہم نے ہمارا لائے عمل کیا ہے مستقبل کا کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ہمارے ہم جلا دیتے ہیں ہمارا تو عادت ہے کہ ہم بندے زیدہ زیدہ ساڑتے ہیں ہم کوئی تھپڑ تھپڑ نہیں مارتے ہم کسی قانون پر یقین نہیں رکھتے ہمارا کام ہے بندے سامنے آئے عدالتوں کے پاس چیزیں جانے نہیں دیتے